ماں جسومتی کنہیہ کو کس پرکار سے شنگار کرتی ہے کتنے سندر اور کتنے قیمتی کپڑی پہنواتی ہے سجاتی ہے ابھوشن اس وقت پتہ نہیں کتنے لاکھوں کے ابھوشن ہوتے ہوں گے جو کنہیہ کو پہنائے جاتے ہیں شنگار کیا جاتا ہے کنہیہ کا کتھواجک مرحمن آج یہ چرچہ کر رہے ہیں سمانی یکتی کوئی صادق ہوتا تو یہ سب کوئی سنکے تو اس کے مند میں پرماتمہ کے پردی شردھا اتپن ہونی چاہیے تھے لیکن درجن سنگھ تو ایسا نہیں ہے کوئی شردھا لو رہی ہے صادق نہیں ہے کوئی بھکت نہیں ہے ڈاپو ہے اتئی وہیں بیٹھے بیٹھے من میں آ رہا ہے ایک ہی بالک کو یہ دی لوٹ لیا جائے تو پھر زندگی میں کبھی مجھے ڈاپکا پارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مندار ہے اپنے کام کے لئے پکا کوئی دکھاوہ نہیں کوئی دمب نہیں کسی پر کرکا جو من کے بھاو آئے وہی وہ کہہ رہا ہے ایک ہی بالک کو یہ زندگی میں لوٹ لوں گا اس کے بعد پھر مجھے کبھی لوٹ بار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی ڈکائی تھی کی اوشکتہ نہیں پڑے گی انتظار کر رہا ہے کب کتھا ختم اسے اور کوئی چیز سننے میں کوئی انٹریسٹ ہے کوئی رچھی نہیں لوگ اپنے اپنے کتھا سنکے چلے گئے اٹھا برہمن بھی اپنی اوثی تیادی جو کچھ چڑھا ہوای تیادی چڑھا ہے اس کو اکٹھا کر رہا ہے اوثی سمیٹ رہا ہے بند کر رہا ہے اسی وقت بیشت ہے اس نے دیکھا نہیں کون کھڑا ہے کون نہیں یا کہ لاتھی سے اکھ مارتا ہے درچن سنگھ اوپر دیکھتے تھے درچن سنگھ سو چوچار رہا ہوای تیادی کیا حالت ہوئی ہوتی کہ ہمہ رج یہ ہی ہے سب کچھ یہ پوتھی سمیٹ آپ لے لیجئے گا یہ آج کا چڑھاوا پھول پھل جو کچھ بھی چڑھا ہے یہ پیسے جو کچھ بھی ہے یہ سب لے لیجئے گا پوتھی سمیٹ لے لیجئے گا ہاتھ چڑھے آپ مہربانی کر کے یہ لے کے یہاں سے جائیے گا مانو میری جان بچ جائے گی اس کا کیا بھروسہ کچھ ملا وہ بھی لوٹ لے گا اور اس کے بعد جس جو دیا ہے اسے بھی لوٹ لے گا مانو مار ڈالے گا اسے ختم کر دے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں لوگ اتنے کفر آتے ہیں اس سے ایوہم اس کے نام سے دکچن سن کہتا ہے بندیت مجھے اس سب کی ضرورت نہیں میرے پاس بہت ہے جس بالک کی چرچہ کر رہے تھے اس بالک کا پتہ بتاؤں what is his address اس بالک کا پتہ بتاؤں دیکھنا کہیں جھوٹ بولا تو دیکھ میرے ہاتھ پہ کیا ہے میں ابھی مار رہا لوں گا کہا مہراج جو کچھ جتنا میں نے پڑا ہے یمنہ کا کنارہ ہے بندہ بندہ ہے اس کا کنارہ جہاں جسومتی گوکل بندہ بندہ جہاں جسومتی اس نند کے لال کو اس بطر کو کپڑے پہنواتی ہے انمول گہنی پہنواتی ہے اس سے ادھیک مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے میں سچ کہتا ہوں برہامنا اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے یمنہ کے کنارے ہے وے جگہ جہاں شنگار کرتی ہے جسومتی اور یہ بالک جنگل میں جاتا ہے ون میں جاتا ہے وہاں جا کے گوویں چراتا ہے بس اس سے ادھیک مجھے کچھ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے آج درجن سنگھر نہیں گیا آپ بھے سے پرماتما کے ساتھ سمبند جوڑو آپ دویش ویر سے شکترطہ سے پرماتما کے ساتھ سمبند جوڑو یا پریم کے ناتے پرماتما سے سمبند جوڑو پریمہ بھکتی بھائی بھکتی ویر دویش بھکتی مانو ان میں سے کسی بھی سمبند سے پرماتما سے سمبند جوڑو کسی بھی ناتے سے پرماتما سے سمبند جوڑو تو سردکشنو کلیان ہو کے رہ گا کنس بھیبیت ہے تو کس سے تو نیکھ سوچو سنسار سے نہیں بھگوان شریف کرشن سے تو بھگوان شریف کرشن کا چندن ہو رہا ہے ماریچ بھیبیت ہے تو کس سے پرپورام سے تیر بارا تھا اتنی دور مجھے پھینٹ دیا ماریچ کی اس وقت یہ حالت ہے رام شبد کا پہلا اکشر رکار سنتا ہے تو بھگیت ہو جاتا ہے در جاتا ہے رام آگئے مانو ساری کی ساری وردیاں آل اس تھوٹ پروسسز آر فوکسٹ ایٹ رام دوچن سن کے من میں جتنی بھی وردیاں ہیں کلپنا کیا کر رہا ہے والد کیسا ہوگا یہ پنڈت کہتا ہے بہت سندر کتنا سندر ہوگا کیسا سندر ہوگا آج میری ملاقات ہونے جا رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ جسو مطی نے آج اس کی ماں کہیں گہنے کم بنوائے ہو ہر سوچ اسی سمبت میں چلتے چلتے ایک ندی دکھائی تھی کمسی تھی پتہ نہیں سیوک کی بات دکھی گا اس ندی کے کنارے ایک گاؤں بھی تھا بات بن گئی یہی ہے یمنا یہی ہے گوکل جہاں وہ کنیا رہتا ہے جنگل بھی اتائیب کھوچ شروع ہو گئی میں ٹھیک جگہ پر پہنچ گیا یہی جگہ ہے جس کا وہ قطعہ واجت کر رہا تھا کھوچ شروع ہو گئی ساری کی ساری ویتیاں دیو سب کچھ ڈاکو درجن سنگھ کا بھگوان شریف کشن پر فوکسڈ کے اندرکت ہے اسے اس بالک کے اترکت کچھ دکھائی نہیں دے رہا اس بالک کے بارے میں ہی ساری سوچ ویچار سب کچھ اسی کے بارے میں کہتے ہیں بانسری پہ جاتا ہے کیسی بانسری پہ جاتا ہوگا ننہ ہے چھوٹا ہے کہاں سے سکھی ہوگی کیسی بانسری پہ جائے گا کہتے ہیں ماں پائل بھی پہناتی ہیں تو ٹھومک ٹھومک چلتا ہوگا سارے کے سارے ویچار جتنے بھی ہے سب اس وقت اس نے بالک پر کل رت ہے جس کی ویچار جس کی ویتیاں صرف پرماتنہ پر کل رت ہے پرماتنہ اسے اندیب کھا تو نہیں کر سکتا ادھر تاریں اکھڑک رہے ہیں تاروں کی آواز ادھر پہنچ رہی ہے جھنکار بھگوان شریف کرشت کو پہنچ رہی ہے سن رہے ہیں اتیب ڈاکو درجن سنگھ کو کہیں دور سے بانسری کی میٹھری آواز آنی شروع ہو گئے ہیں بانسری کی آواز پاس آتی جا رہی ہے دورست دور سے سنائی دینی شروع ہوئی تھی اب پاس آتی جا رہی ہے درجن سنگھ کے پاؤں وہی ستھر ہو گئے ہیں رک گیا ہے یہ بالک میری طرفی آ رہا ہے اب مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ایک پک بھکت آگے بڑھتا ہے باقی کی یاترہ پرماتنہ سوئیم تہ کرتا ہے یہ بھکتی کا مارک ہے یہ بھکتی کا صدھامت ہے سارا ڈسٹنس ساری یاترہ یدی بھکت کو تہ کرنی پڑے تو وہی بیچارہ ایک جیون میں یاترہ تہ نہیں کر سکتا اتیب اسے صرف اتنی ہی یاترہ شروع کرنے کی عوشتتہ ہے یاترہ اتنی ہی تہ کرنے کی عوشتتہ ہے ایک قدر جلے شیش کی یاترہ بھکت آگا بھکت آگا سوئیم پوری کرنے کے تو یہیں سماعت کرنے کی اجازت دیجئے گا شیش چرچہ کل کر لیں گے اگلے رویوار کو یہاں نہیں پھر اگلے رویوار تک تو بھول بھی جاؤ گے اب کل ہی کر لیں گے اس چرچہ کو ختم جس رویوار کو یہاں ہوں گا کوئی اور دوسری چرچہ شروع کر لیں گے یہیں سماعت کرنے کی اجازت دی دھنے بات موسیقی